حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو امام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام جن پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کرتے ہیں لیکن یہاں ایک بہت بڑا کنفیوزن ہے اور لوگوں کو شاید یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے اس لیے ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ قربانی سب سے پہلے کس کے نام سے ہونی چاہیے مثلا ایک صاحب سروت ہیں وہ قربانی کرتے ہیں اپنے نام سے بھی اپنے بچوں کے نام سے بھی اور دگر حضرات کے نام سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی اولیاء اکرام کے نام سے بھی وہ قربانی کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سب سے پہلے قربانی کرنی ہے تو وہ حضور کے نام سے کرنی ہے ایسا نہیں ہے سب سے پہلے قربانی جو واجب ہے وہ آپ پر ہے آپ اپنے نام سے پہلے قربانی کیجئے پھر اس کے بعد آپ کے جو گھر کے دیگر افراد ہیں جن پر قربانی واجب ہے ان کے نام سے قربانی کیا جائے پھر اس کے بعد صدق نافلہ کا حکم آتا ہے تو جب یہ واجب قربانی آدھا ہو جائے تب جا کر کہ آپ انبیاء اکرام کے نام سے قربانی کریں صحابہ کے نام سے قربانی کریں اولیاء اکرام کے نام سے قربانی کریں یہ درست ہے اور یہ صحیح بھی ہے کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں واضح رہے کہ میت کی طرف سے بھی قربانی کرنا درست ہے اس سلسلے میں ایک حدیث پاک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر سال دو منڈے قربانی کرنے کا حکم دیا ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک حضور کی طرف سے اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی میں آپ نے ایک قربانی تمام امت کے نام کیا تھا جنہوں نے قربانی نہیں کی تھی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مرہومین کے نام سے قربانی کرنا درست ہے نیزیہ کے قربانی یہ ایسال سواب ہے اور ایسال سواب کی شریح حیثیت بالکل ثابت ہے کہ انسان اگر اپنے مرہومین کو اپنے آمال کا سواب پہنچانا چاہتا ہے تو وہ پہنچا سکتا ہے اس میں کوئی ہر نہیں ہے